سبائی وزیر اطلاع ٹرانسپورٹ و ماس ٹرانسٹر شرجی لینام امن نے بی آر ٹی یلو لائن پروجیکٹ کی بسوں کی خریداری کا عمل شروع کرنے کی ہرایت کر دی ہے سبائی وزیر نے بی آر ٹی یلو لائن پروجیکٹ سے متعلق اہم اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ یلو لائن سے مختلف آپشن پر جامعہ ورکی مکمل کی جائے تاکہ عالمی بینک کی آئندہ اجلاس میں پیش کی جا سکیں اور بسوں میں مزید اضافہ کیا جائے ایف ٹی سی سے بلوچ کالونی اور ایف ٹی سی سے میٹروویل تک یلو لائن کی فیڈر سرویس کو بھی پروپوزل میں شامل کیا جائے سبائی وزیر نے کہا کہ بی آر ٹی یلو لائن کے تمام پروسس اور فارمالیٹیز کو جلد از جلد مکمل کیا جائے تاکہ پروجیکٹ پر کام کا آغاز کیا جائے عالمی بینک کے تعابوں سے جاری بی آر ٹی یلو لائن کراچی کا ایک اہم پروجیکٹ ہے شاجیل میمن کا کہنا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد کراچی میں شہید زلفکار علی بھٹو کے دور میں انیس سو ستتر میں پبلک ٹرانسپورٹ میں کی ٹی سی کی صورت میں پہلا بڑا پروجیکٹ لانچ کیا گیا تھا پاکستان پیپس پارٹی کی موجودہ سندھ حکومات دوسر مرتبہ کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ سیکٹر میں پیپس بس سرویس بی آر ٹی اورنج لائن بی آر ٹی ریڈ لائن الیکٹر بسوں کے بعد یلو لائن پروجیکٹ شروع کرنے جا رہی ہے جس سے شہریوں کو ٹرانسپورٹ کی بہتنی سہولیات میں اثر آ جائیں گی انہوں نے کہا کہ چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کی خصوصی ہدایت پر سندھ کے بڑے شہروں میں پبلک ٹرانسپورٹ کے شعبے کو جدید خطوط پر استبار کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں روام آ کے آخر میں ہیدر آباد میں پیپس بس سرویس کے پہلے روٹ کا آغاز کر دیا جائے گا اور ہیدر چوک سے ہنٹری پلیس اسٹیشن تک روٹ پر بسے چلائی جائیں گی